اسلام علیکم بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا FSC Mathematics Part 2 یعنی Second Year کا سلوہ بس چل رہا ہے اور چپٹر نمبر 4 ہم اپنے last lecture lecture نمبر 68 میں شروع کر چکے ہیں یہ lecture نمبر 69 ہے اور یہاں ہم نے ایک exercise 4.1 کے جو question ہے question نمبر 4 سے onward چلنا ہے question نمبر 1 سے question نمبر 3 تک جو ہے وہ ہم discuss کر چکے ہیں lecture نمبر 68 میں تو جن دوستوں نے lecture نمبر 68 جو ہے وہ دیکھ لیا ہے ان کے لئے تو زبردست بات ہو جائے گی جنہوں نے نہیں دیکھا ان سے request ہے کہ آپ please لیکچر نمبر 68 کو visit کر لیں اس کے بعد پھر آگے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو ایک سلسلہ مل جائے گا ایک چین ہی مل جائے گی طریقہ کار مل جائے گا اس کے مطابق پھر آپ نے آگے چلنا ہوگا تو بچو اس لیکچر میں ہم نے distance فارمولے کو use کرنا ہے اور distance فارمولے کا use جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ کیسے ہم نے اپنی چیزیں جو ہم سے پوچھی گئی ہیں وہ ہم نے کیسے solve کرنی ہے by using the distance فارمولہ تو dear students لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہماری دو باتیں ہیں جو ہم share کرتے ہیں اور میں جلدی جلدی اس لیکچر میں share کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھ لیجئے اگر آپ نے چینل کو subscribe کیا ہوئے تو very good نہیں کیا ہوئے تو kindly subscribe کر لیجئے اور all notification یا bell کا button press کر کے all notification on کر دیجئے اس کے بعد video quality جو ہے وہ آپ کی at least 360 point required ہے اس کو set کر لیجئے وہ آپ کے mobile میں option موجود ہوتی ہے youtube کے option موجود ہوتی ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا تو 360 point minimum required ہے اور اگر 360 point پہ آپ دیکھتے ہیں تو mobile کی brightness بڑھا دیجئے گا اور جن کے mobile اچھے ہیں یا net package اچھا ہے وہ 480 پر یا 720 پر ویڈیو کو دیکھیں گے تاکہ ان کو white board clear دکھائی دے تو جن بچوں کے mobile low quality میں ہیں مضالب ان سے یہی ہے کہ آپ 360 پر کر لیں آپ کا 360 تک دکھائے گا youtube اور پھر mobile کی brightness بڑھا دیں گے تو آپ کو white board دکھائی دے گا مجھے شروع کرتے ہیں question number 4 کا تو question number 4 کا ہمارے پاس 3 parts ہیں تو میں نے اس میں سے first اور third part لکھا ہوا ہے second part میں نے آپ long کے لیے چھوڑا ہوا ہے لیکن بارحل اس کا میں hint ضرور دوں گا کہ آپ نے وہ solve کرنا کیسے ہے تو dear students دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے show that پہلا جوز ہے میرے پاس the points a, b and c are vertices of a right triangle اب آپ کو پتہ ہے کہ right triangle جو ہوتی ہے اس میں 3 sides ہیں اور ایک ہمارے پاس hypotenious ہے ایک perpendicular ہے اور ایک کیا ہے base ہے اگر میں a, b اور c کہہ دوں مجھے نہیں پتا کہ a کو یہاں ہونا چاہیے کہ یہاں ہونا چاہیے b کو یہاں ہونا چاہیے کہ یہاں ہونا چاہیے میں نے ویسے ہی بس ایک فرضی example بنا لی ہے کہ مطلب میں نے ایک triangle بنا لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ right triangle میں مجھے 3 sides کی جو length ہے نا وہ calculate کرنی ہے مجھے a, b کی length چاہیے مجھے a, c کی length چاہیے b, c کی length چاہیے اور length کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ triangle plane میں بنتی ہے تو مجھے تینوں sideوں کا جو distance formula use کر کے جو measurement ہے وہ calculate کرنی ہے دیکھو بچوں میرے پاس a اور b یہ دو points مجھے given ہیں پہلے مجھے solution میں a اور b کے درمیان جو distance ہے بچوں وہ معلوم کرنا ہے اب a اور b کے درمیان جب distance formula use کریں گے تو طریقہ کیا ہوگا یہ دیکھیں میں اس کو x1 y1 کہہ دیتا ہوں اس کو x2 اور y2 کہہ دیتا ہوں تو distance formula یہ بتاتا ہے کہ x2 میں سے x1 کو minus کر دیں یعنی under root x3 minus 0 whole کا square کر لیں plus minus 1 minus 2 whole کا square کر لیں تو یہ آپ کو کیا ملے گا a, b ملے گا distance of a, b this is equal to under root 3 under root کا square لیں گے تو 3 بچ جائے گا plus minus 1 اور minus 2 minus 3 ہوگا minus 3 کا square 9 ہو جائے گا so this can be written as under root 12 تو a اور b کے درمیان جو distance ہے وہ کتنا لکھا گیا جی under root 12 لکھا گیا اب آپ نے اسی طریقے سے b اور c کے درمیان بچو distance calculate کرنا ہے یعنی distance of b, c this is equal to under root اب جب b اور c کریں گے تو اس کا مطلب ہے b اور c کے حوالے سے x1 x2 بدل جائیں گے یعنی b کے coordinates x1 y1 کہہ دیں گے اور c کے coordinates x2 اور y2 کہہ دیں گے تو فارمولے کے مطابق x2 minus x1 کرنا پڑے گا تو 0 minus under root 3 whole square plus y2 minus y1 کرنا ہے تو minus 2 minus y1 کریں گے تو وہ y1 کی value minus 1 ہے تو بچو minus اور minus plus 1 ہو جائے گا whole کا square آ جائے گا so اس کو اگر آپ calculate کریں گے تو اس کا answer بنے گا ہمارے پاس 0 minus under root 3 minus under 3 رہے گا اس کا square جب لیں گے تو 3 بچ جائے گا minus 2 plus 1 minus 1 ہوگا minus 1 plus 1 ہو جائے گا so this is under root 4 ویسے یہ 4 cancel ہوتا ہے لیکن میں جان بوچ کہ اس کو cancel جائے وہ نہیں کر رہا بجا اگر آپ بلکہ رہنے دیں اس کو آسانی ہو جائے گی تھوڑا سا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی a اور c کے درمیان distance calculate کرنا تو اس کا y2 ہو جائیں گے تو وہی distance formula آپ نے use کرنا ہے جو last lecture میں بچو ہم لوگوں نے سیکھا ہے lecture 68 میں تو یہاں پہ آپ nے formula use کرنا ہے 0 minus 0 whole square plus y2 minus y1 minus 2 whole square so this is equal to under root minus 4 minus 4 square کیا ہو جانے 16 ہو جانے تو میں نے تھوڑا سے direct کر لیا part second کے student مجھے لگتا کہ آپ انشاءاللہ یہ solve کر سکتے ہیں تو یہاں سے آگے یہ میں نے 3 distance calculate کر لیا abc اور ac distance اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان تینوں lengths کے درمیان pathagoras theorem apply ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یعنی pathagoras theorem کیا ہے وہ تھا hypotenious square is equal to base square plus perpendicular square то پچھو چیک کریں یہاں پہ یہ pathagoras theorem apply ہوتا ہے کہ اگر میں ac square لے لوں تو یہ برابر ہوگا square of ab plus square of bc چیک کریں منتا ایسے دیکھیں ac کا square لیں گے تو کیا جواب آئے گا 16 is equal to ab square لیں گے تو 12 آ جائے گا bc کا is equal to کیا ہو گیا 16 ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہمارے پاس pathagoras theorem جس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں hypotenious square is equal to base square plus perpendicular square تو وہ فارمولا کیا ہو گیا ویلڈ ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے جس triangle پر pathagoras theorem apply ہو جائے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ triangle جو ہے ایک right triangle ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے a b اور c کے جو sides calculate کی ان کے اوپر pathagoras theorem apply ہو گیا تو یہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ a b c جو ہے ایک right triangle ہے تو بچو اگر یہ right triangle ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات statement لگ دینی ہے hence prove کر hence proved that a b and c are vertices of right triangle تو یہی ساری بات آپ نے لگ دینی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ part آپ کو اچھے طرح سے clear ہو گیا ہو گیا اس کے بعد جو اس کا second part ہے اس میں آپ کو three points دی ہو ہیں a b and c اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے اس second part کے اندر کہ یہ 3 points جو ہیں ایک isocellus triangle کے points ہیں تو بچھو isocellus triangle کون سی ہوتی ہے دیکھیں isocellus triangle یہ ہوتی ہے کہ اس کے دو sides کی length ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے same ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں isocellus triangle کا تو غرض یہ کہ second part میں بچھو آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے ab distance لینا ہے bc distance لینا ac distance لینا ہے تو کوئی دو distance اگر equal آگئے یعنی ab اور bc equal ہو گئے تب بھی isocellus triangle ہوگی bc اور ac equal ہوگا تب بھی isocellus triangle ہوگی تو second part میں آپ نے صرف three distances لینے ہیں اور دیکھنے کہ کوئی دو distances equal ہیں تو آپ کہیں گے hence the proof that the vertices of a triangle اس کے بعد next بچو ہمارے پاس اس کا third part میں دیکھیں کیا لکھا ہے the points a b c d are vertices of a parallel gram تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ایک parallel gram کے vertices ہیں یا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ shape ہوتی ہے a b c اور d تو مجھے صرف یہ کرنا کہ four d distance اور a d distance ان چاروں کی length معلوم کرنی ہے تو بچو یہ a b اور d c آپس میں equal ہوں گے جبکہ b c اور a d آپس میں کیا ہوں گے اگر یہ اس طرح سے distances equal ہو گئے تو یہ parallel gram کے vertices بنیں گے otherwise parallel gram کے vertices نہیں بنیں گے تو بچو بات تو آپ a b distance a اور b کے در میں distance formula use کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square so this is equal to under root minus 7 square یہ ہو جائے گا 49 plus 1 آئے گا 1 کا square 1 نہیں ہو جائے so this will be equal to under root 50 اس کے بعد بچو آپ لوگوں نے b c کا distance calculate کرنا تو b اور c کے در میں distance minus 3 plus 2 whole square بچو یہاں پہ ہوتا minus ہے لیکن یہ minus کی وجہ سے plus ہو رہے تو minus 3 plus 2 whole square plus ہو جائے گا minus 4 minus 3 whole square this is equal to under root minus 3 plus 2 minus 1 minus 1 کا square 1 آجائے گا plus minus 7 کا square 49 آجائے گا so this is equal to under root 50 اچھا اس کے بعد next ہم نے کرنا ہے distance of c d اب c اور d کے در میں distance یہ ہو جائے گا minus 3 minus 4 whole square plus ہو جائے minus 4 plus 5 whole square this is plus 1 again this is equal to 50 good ہو گیا تو یہاں پہ a اور b کے درمیان جو distance ہے بچھو یہ بھی 50 ہو گنا چاہیے under root 50 اس کو calculate کر کے میں تو time waste نہیں کروں گا لیکن آپ calculate کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے paper دینا ہے تو آپ لوگوں کو solve کرنا پڑے گا تو بچھو اب آپ دیکھئے غور سے a b اور d c equal ہو رہے ہیں a b distance equal to c d and a d distance equal ہو رہے ہیں kis b c distance so proved a b c and d are vertices of of parallelogram اچھا اس کے بعد اس نے ہم سے بچھو ایک بات مزید پوچھی ہے وہ کون سی پوچھی ہے وہ second portion ہے اس question کا اس نے کہا جی is the parallelogram a square چونکہ یہ چاروں sides equal ہو رہی ہیں تو اس لیے یہ square ہو بھی سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ 4 equal ہیں تو یہ square ہو گا تو نہیں بچے ایسا نہیں ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ square ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنا پڑے گا اب یہ square ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ square بنتا ہے کہ نہیں بنتا کو یہاں پہ دو distance مزید calculate کرنے آپ نے کیا کرنا ہے جی A C distance معلوم کرنا ہے اور اس کے بعد B اور D distance معلوم کرنا ہے اگر یہ equal ہوئے تو A B C D X O K O K K میرا خیال ہے calculate آپ لوگ کر لیں گے مجھے لگتا کہ کر لیں کرنے کوئی مشکل کام نہیں A C اور B D کا distance لینا ہے یعنی A اور C کے درمیان distance formula use کریں گے B اور D کے درمیان distance formula use کریں گے If both the diagonals are equal then we say A B C D are the vertices of us who care اگر یہ equal نہیں ہوتے تو پھر یہ parallelogram ہوگی تو بچھو اس کے بعد دیکھتے ہم اپنا question number 5 اور question number 5 جب وہ important question ہے question number 4 اس کے 3 part short کے لئے بہت اہم سوال ہے ان کو mark کر لیجئے next آپ نے دیکھنا question number 5 for long کے لئے important question ہے question number 5 question number 5 important question ہے یہاں 3 and minus 1 1 یہ triangle کہ آپ 3 mid points given ہے دیکھیں میں یہاں solution میں ایک diagram بنا لیتا ہوں یہ triangle ہے جی ہمارے پاس A B اور C اچھا اس کے sides کے mid point AB کا mid point ہم فرض کر لیتے ہیں 1 minus 1 B اور C mid point minus 4 minus 3 A اور C کا mid point ہے minus 1 1 ہے یہاں تک تو بات given تھی یہ بات نے ہمیں بتا دی اب ہمیں کیا کرنا ہے find the coordinates of the vertices of the triangle یعنی triangle کے vertices ہیں ان کے coordinates ہم نے find کر N A X Y 1 B X 2 Y 2 C X 3 Y 3 بچھو یہ 3 points ہمیں کیا کرنے معلوم کرنے یعنی یہ A B اور C requirement ہے میں یہاں پر اس کو نام دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس D ہے یہ E ہے اور یہ F ہے D E اور F اب سب سے پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ D is mid point of AB AB کا mid point ہے اب AB کا mid point کیسے نکلے گا دونوں X add کریں 2 سے divide کر دیں X1 plus X2 divided by 2 اور دونوں Y add کریں 2 سے divide Y1 plus Y2 divided by 2 یہ AB کا وہ mid point ہے جو ہم نے calculate کیا ہے اور D جو ہے اس نے خودی دیا ہو ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے والا mid point اور جو اس نے دیا ہو ہے mid point یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے جی بچو میرا بات clear ہو گئی ہوگی بڑی سمپل بات میں نے بتائیے کہ A اور B کا mid point D بنتا ہے تو میں نے A اور B کا mid point نکال دیا یعنی دونوں X add 2 divide دونوں Y add 2 divide کر دیا کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہو جائے D دیا 1 minus 1 دیا ہوا ہے چلیں اب اگر two ordered pairs equal ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے first کے equal ہوگا second coordinate second کے equal ہوگا یعنی یہاں پہ X1 plus X2 divided by 2 equal ہوگا 1 K Y1 plus Y2 divided by 2 یہ equal ہوگا minus 1 K سو ہم اس کو لکھیں گے X1 plus X2 is equal to 2 second equation is Y1 plus Y2 this is equal to minus 2 اس کو ہم نام دیتے ہیں equation 1 کا اس کو ہم نام دیتے ہیں equation 2 کا اس کے بعد next ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں میں نے two equations calculate کر لیں اب اس کے بعد دوبارہ ہم اگلے portion پہ جاتے ہیں E پر ہم کہتے ہیں E B اور C کا mid point ہے دیکھیں میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ E is mid point of BC تو اس کا مطلب ہے E کے جو coordinates ہیں وہ کیا ہونے چاہیے A اور B کا mid point کیا ہونا چاہیے دونوں X add کر 2 سے divide کر دیں X2 plus X3 divided by 2 comma دونوں Y add کر 2 سے divide کر دیں Y2 plus Y3 divided by 2 is equal to E coordinates آجیں minus 4 comma minus 3 تو اب اسی طریقے سے جیسے پہلے ہم نے دونوں کو equal یعنی X2 plus X3 equal ہوگا minus 8 کے اور اسی طریقے سے Y2 plus Y3 یہ کس کے equal ہوگا دیکھیں Y2 plus Y3 یہ equal ہوگا minus 6 کے اس کو ہم نام دیتے ہیں equation number 3 کا اور اس کو نام دیتے ہیں equation number 4 کا پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم تیسرے حصے پہ آ جانا ہے ہم نے یہاں پہ کہنا ہے F is mid point of AC تو اس کا مطلب ہے AC کا mid point X1 plus X3 divided by 2 Y1 Y3 divided by 2 this is equal to minus 1 1 ہو جائے گا یعنی A اور C کا mid point ہم نے calculate کیا اور اس کو minus 1 1 کے equal رکھ دیا so ویسے ہی آپ نے 1 کو 1 کے 2 کے equal رکھنا ہے تو جب آپ رکھیں گے X1 plus X3 کی value minus 2 حاصل ہو جائے گی اور Y1 plus Y3 کی value 2 حاصل ہو جائے گی اس کو نام دے یں گے ہم equation number 5 اور equation number 6 کا سو بچو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے 1 3 اور 5 کو simultaneously solve کر x1 x2 x3 حاصل کرنا ہے اور اسی طریقے سے 2 4 اور 6 کو simultaneously solve کر کے آپ نے y1 y2 y3 حاصل کرنا ہے میں solve کرنا لگا ہوں سب سے پہلے 1 میں سے 3 کو minus کرتا ہوں میں لکھتا ہوں equation 1 minus equation 3 equation 1 لکھی ہوئی ہے x1 plus x2 this is equal to 2 اور equation 3 لکھی ہوئی ہے x2 plus x3 is equal to minus 8 دیکھیں جی میں نے 1 اور 3 کو لکھ لیا اب چون کہ 1 میں سے 3 کو minus کر رہے ہیں تو اس لئے نیچے والے equation کے sign کیا ہو جائیں گے change ہو جائیں گے جب یہ sign change کریں گے x2 سے x2 cancel ہو جائے گا x1 minus x3 is equal to 10 اس کو ہم نام دیتے ہیں equation number 7 کا چلیں now equation 7 تک پہنچنے کے بعد ہم نے 5 کو 7 کو add کر دینا 5 plus 7 تو 5 ہے x1 plus x3 is equal to minus 2 اور 7 ہے x1 minus x3 is equal to 10 یہ x3 cancel 2 x1 is equal to 8 بچے گا x1 کی value بچو جائے گی مارے پاس 4 اب x1 کی value آپ 1 میں put کریں گے تو x2 حاصل ہو جائے گا put in 1 so this is x2 is equal to 4 put کرنا ہے 4 کو لے جائیں گے 2 minus 4 minus 2 answer ہو جائے x2 کا answer ہو گیا minus 4 اب ہمیں چاہیے x3 کی value تو x3 کے لئے 5 میں put x1 in equation 5 x1 کی value 4 put کریں 4 جائے minus 4 ہوگا x3 کی value ہو جائے گی بچھو minus 6 تو اب آپ کے پاس یہ 3 values جو ہیں یہ calculate ہو چکی ہیں آپ کے پاس x1 بھی آ گیا x2 بھی آ گیا اور x3 بھی آ گیا تو dear students اب آپ لوگ نے کیا کرنا same way 2 4 اور 6 کو solve کرنا ہے آپ نے کرنا ہے equation 2 minus equation 4 equation 2 لکھئے y1 plus y2 is equal to minus 2 پھر دوسری equation لکھئے y2 plus y3 is equal to minus 6 یہ plus یہ minus یہ minus ہو جائے گا cancel cancel باقی بچے y1 minus y3 is equal to 4 اس کو ہم نام دے دیں گے equation number 8 اب آپ نے 6 plus 8 6 کو اور 8 کو آپ نے add کرنا ہے تو یہ بنے گا y1 plus y3 is equal to 2 y1 minus y3 is equal to 4 یہ cancel ہو جائے گا یہ بنے گا 2 y1 is equal to 6 so y1 will be equal to 3 تو بچو y1 آپ کو حاصل ہو چکا اب y1 کی value آپ 2 میں put کریں تو y2 حاصل ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ 3 put کریں 3 جا کے minus 3 ہوگا تو minus 2 minus 3 minus 5 ہوگا تو آپ یہاں پر کریں put in equation 2 so y2 is equal to minus 5 پھر آپ کریں put y1 in equation number 6 y1 کی value 6 میں put کریں 3 3 جا کے minus 3 ہوگا تو y3 کی value ہو جائے گی ہمارے پاس minus 1 تو لہٰذا اب میرے پاس y1 y2 اور y3 جو ہے وہ حاصل ہو چکا اب مجھے بنانے coordinates تو coordinates کے حوالے سے پہلا میں coordinate لکھتا ہوں جی a of x1 y1 ہے x1 کی value 4 اور y1 کی value 3 ہے لہٰذا یہ بنے 4 3 پھر b کے coordinates کیا بن جائیں x2 y2 تو x2 کی value ہے جی ہمارے پاس minus 2 اور y2 کی value ہے minus 5 پھر c کی value کیا ہو جائے x3 y3 تو یہ بنے گا minus 6 comma minus 1 so this is the answer تو یہ a b اور c بچو ہم لوگ نے calculate کر لیا جو coordinates ہم سے require کی گئے تھے وہ ہم نے find کر لی تو long کے حوالے سے بہت important question ہے اور interesting question ہے کہ آپ midpoint دے کر vertices پوچھے گئے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ vertices دے کر side کے midpoint پوچھ لیتا تھا اب midpoints دیئے ہیں اور triangle کے vertices جو ہیں وہ کیا کروائے ہیں calculate کروائے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم نے midpoint کا use کیا ہے تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے clear ہو گئی ہوگی تو بچو اس lecture کو ہم یہیں پہ wind up کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس lecture میں question پڑھے question number four اور six four میں آپ نے use of distance formula کیا اور five میں use of midpoint جو ہے وہ سیکھا تو next lecture میں انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے یہ ہی ideas ہی use ہونے ہیں تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ چنل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تکہ جیسے ہی میں next lecture upload کروں آپ کو اس کا notification محصول ہو تو interesting chapter ہے easy ہے لوگ مشکل سمجھ کر اس کو drop کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا تو اگر lecture اچھا لگا ہے تو کائنل لی اس کو like کیجئے اور اس کا